دن ہے 28 اپریل کا سال ہے 1949 مقام ہے کراچی کا ایک کمرے میں تین اہم شخصیات موجود ہیں اور دستخط ہونے جا رہے ہیں ہزاروں لوگوں کی قسمت پر ناظرین اکرام جی بی اپ ڈیٹس آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہے اس سپیشل سریز کے دوسرے اپیسوڈ میں جس کا نام ہے گلگت کا سیاہ باپ ہم نے کچھ دیر پہلے جن تین لوگوں کی بات کی ان کا رول اہم ترین تھا معاہدہ کراچی میں ان تین لوگوں کے نام تھے غلام ابباس پریزیڈنٹ آل جمہو کشمیر مسلم کانفرنس مشتاق احمد گرمانی وزیر بے محکمہ حکومت پاکستان اور محمد ابراہیم خان پریزیڈنٹ گورمنٹ آف ازاد کشمیر اس معاہدے کی دلچسپ بات یہ تھی کہ ان تینوں میں سے کسی کا بھی تعلق گلگت یا بلتستان کے کسی بھی علاقے سے نہ تھا مطلب الگ کیے جانے والے علاقے کی زیرو ریپریزنٹیشن اس بات کی کنفرمیشن کئی سالوں کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان نے انیس جنوری دوہزار انیس کے دن سیویل ایوییشن ایتھارٹی بنام سپریم ایپلیٹ کورٹ گلگت بلتستان وغیر انامی کیس کے فیصلے کے پیراگراف نمبر چودہ میں چیف جنسٹس ساکم نصار کی سربراہی میں ساتھ رکنی بینچ کر چکا ہے اس معاہدہ کراچی کو سیاہ باپ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ گلگت بلتستان کی عوام کا ایک بہت بڑا حصہ اس ایگریمنٹ کو غیر قانونی سمجھتا ہے گلگت بلتستان کی عوام کا یہ ماننا ہے کہ جس معاہدے میں گلگت یا بلتستان کا کوئی بھی ریپریزنٹیٹیف موجود ہی نہ ہو وہ کیسے گلگت کی عوام کی قسمت کا فیصلہ کر سکتا ہے چونکہ اس معاہدے کے فوراً بعد گلگت بلتستان میں ایف سی آر کا قانون نافذ کیا گیا بعد ازار صدارتی حکم ناموں کے تحت اس خطے کا انتظام چلایا جاتا رہا اور تحال گلگت بلتستان میں بنیادی انسانی حقوق کو تحفظ دینے کے لیے کوئی آئین موجود نہیں ہے نہ ہی یہ علاقہ پاکستان کے آئین کا حصہ ہے البتہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس خطے کو متنازع ریاضت جمعہ و کشمیر کا حصہ قرار دیا ہے تحال گلگت بلتستان کے لوگوں کو ازار جمعہ و کشمیر کے برابر بھی حقوق حاصل نہیں ہے ازار کشمیر کو حکومت پاکستان نے لوکل آثورٹی کے تحت داخلی خودمقتاری اور ایک آئین بھی دیا ہے جبکہ دوسری طرف گلگت بلتستان کو معاہدہ کراچی کی بنیاد پر ایف سی آر اور پھر مختلف ایلیفوز اور آرڈرز کے ذریعے چلایا جاتا رہا ہے اور اس خطے کی عوام کو سیاسی اور سیول رائٹس سے تحال محروم رکھا گیا ہے یہ علاقہ متنازع حیثیت کی وجہ سے آئین پاکستان میں بھی شامل نہیں کیا گیا دوسری طرف تاریخی اگریمنٹس اور چند ڈاکیومنٹس کے بنا پر انڈیا بھی اس ٹیلیٹری کے دعویداروں میں سے ایک ہے نہ صرف انڈیا بلکہ کشمیری بھی گلگت اور بلتستان کو اپنا حصہ قرار دیتے ہیں نائنٹین سیونٹی کے بعد کے ادوار میں آزاد کشمیر کی قیادت نے گلگت بلتستان کو دوبارہ اپنے زیر کنٹرول لانے کے لیے کئی بار کوشش کی مثال کے طور پر سال نائنٹین سیونٹی ٹو میں آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی نے اس پر ایک قرار دار بھی پاس کی جبکہ آزاد زیادت جمہو کشمیر کی عبوری دستور نائنٹین سیونٹی فور میں بھی گلگت بلتستان کو آزاد کشمیر کا حصہ قرار دیا گیا ہے اس کے علاوہ آزاد کشمیر ہائی کوٹ نے گلگت بلتستان کے سابق سپیکر مرہوم ملک مسکین کی دائر کردہ کیس میں نائنٹین نائنٹی دو میں ایک تاریخی فیصلہ دیا اور معاہدہ کراچی کو عارضی قرار دے کر ختم کرتے ہوئے گلگت بلتستان کو آزاد کشمیر کا حصہ قرار دے کر آزاد کشمیر حکومت کو ناظرن ایریاز کا انتظامی کنٹرول وفا کے پاکستان سے اٹھانے کا حکم بھی دیا مگر کہانی میں یہاں پر ایک ٹویسٹ ضرور آیا آزاد کشمیر سپریم کورٹ نے اس فیصلے کو کل ادم قرار دے کر ناظرن ایریاز پر پاکستان کے انتظامی کنٹرول کو درست اور قانونی قرار دیا ناظرین اکرام سوال اس وقت یہاں یہ اٹھتا ہے کہ کیوں گلگت اور بلتستان کو ہی آزاد کشمیر سے علاق کیا گیا قوانین اور امامی مخالفت اور مطالبات کے باوجود کیوں اس حصے کو اب تک پیس اکرائٹ سے محروم رکھا گیا ہے گلگت بلتستان میں کون سا لاوہ پک رہا ہے تو کون سے دو پرسپشنز ہیں جس پر گلگت اور بلتستان میں ہلکی چنگاری آگ میں بدلنے کو تیار ہے خالصہ حکومت کے حملے سے لے کر دوگرہ حکومت کے خلاف جنگ ازاد یہ گلگت تک یہ علاقہ اب تک کیوں اپنی اصل شخصیت سے محروم ہے ہم آپ کو بتائیں گے یہی سب اس سپیشل سیریز کے اگلے اور آخری اپیسوڈ میں تو جی بی اپ ڈیٹس کا اگلے اپیسوڈ دیکھنا نہ بھولیں چلد حاضر ہوں گے کچھ اہم تفصیلات کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ نگے بان